السلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر 3 یونٹ نمبر 1 کی ترانسلیشن کریں گے جس کا پیراگراف نمبر 5 ہے آئیں اس کو سٹار کرتے ہیں جسٹس دیمار دیکھ انصاف کا تقاضہ ہے اپ ہیڈ کا مذہب ہوتا ہے بڑکرار رکھنا اپ ہیڈ اس کو بڑکرار رکھنا چاہیے ان اپ ہیڈ تمام معاملات میں حتیٰ کہ حتیٰ کہ یہ خلاف ہو جائے اپنے ہی خلاف اپنے خاندان کے اور اپنے رشتہ دار کے خلاف کی کیوں نہ ہو جائے انصاف کا تقاضہ ہے کہ اسے ہر معاملات میں بڑکرار رکھنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی زندگی میں اپنے پیپلز افیر ججد فیصلے کیے اپنے پیپلز افیر لوگوں کے معاملات کے ویڈ جسٹس انصاف کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتایا کہ وہ کیا کریں کہ وہ بھی انصاف کریں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو فرمایا جب دو آدمی آئیں آپ کے پاس فیصلے کے لئے never decide کبھی فیصلہ نہ کریں in favor of one کسی ایک کی حمایت میں without hearing بغیر سنیں the arguments of the other دوسرے کے arguments سنیں بغیر یعنی دوسرے کا موقع سنیں بغیر کسی ایک کی حق میں فیصلہ نہ کریں if it's then most likely that you will know the truth اس طرح انتہائی ممکن ہے you will know the truth تاکہ آپ کو سچائی کا پتا چل جائے حضرت معویہ recorded اللہ تعالیٰ رسول اے سنگ حضرت معویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح پیان کرتے ہیں any ruler کوئی بھی حکمران who closes his door جو بند کر دیتا ہے دروازے کو اپنے دروازے کو on the over گریبوں کے لیے the needy ضرورت مندوں کے لیے and the destitute اور مفلسوں کے لیے اللہ closes his door تو اللہ تعالیٰ کی ذات بند کر دیتی ہے اپنا دروازہ on him اس کے لیے when he becomes needy and destitute کہ جب وہ خود ضرورت مند یا مفلس بنتا ہے paragraph number seven paragraph number seven while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was on his deathbed while while کا مطلب ہوتا ہے جبکہ اور deathbed کا مطلب ہوتا ہے بس طرح راحت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر راحت پر تھے کہ proclaim proclaim کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا if I owed owed کا مطلب ہوتا ہے مقروض ہونا یا واجب ادا کرنا if I owed اگر میں مقروض ہوں something کسی چیز کا to anyone کسی شخص کا اگر میں کسی چیز کے لیے کسی شخص کا مقروض ہوں اور if I wronged any person یا میں نے کسی انسان کے ساتھ نائنصافی کی ہے اور damage someone's property یا نقصان پنچایا ہے کسی شخص کی property کا جائداد کا اور یا عزت کا یا عزت کا می پرسن میری زاد می آنر میری شوہرد میری زاد اور میری جائداد اور میری جائداد ہر حاضر ہیں ادھر ہیں هر حاضر ہیں وہ لے سکتا ہے ریویش بدلے کو JOJ مکمل اس ورد اس طنیا پہ وہ کمپلیت سائلنس ہر طرف مکمل ہموشی ہو گئی ہموشی کا علم ہو گیا ایک پرسن جمانے صرف ایک انسان نے طلب کیا کچھ دنہم کچھ دنہم کو جو اس کو اسی وقت عدا کر دیا کہ پیرا گفت نمبر ایت اللہ's رسول proved by his own example اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات سے ثابت کیا اپنی مثال سے ثابت کیا that no one could be more firm that no one could be more firm مستقم نہیں ہو سکتا justice انصاف کے لئے ان سے زیادہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر انصاف کے لئے کوئی بھی زیادہ مستقم نہیں ہو سکتا ان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا even if حتیٰ کہ it was against his own interest حتیٰ کہ یہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا and the interest of those یا ان لوگوں کے مفاد کے خلاف who were near and dear to him جو ان کے عزیز یا قریب تھے جو ان کے عزیز و اقراب تھے he decided ان لوگوں نے فیصلہ کیا every case ہر مقدمے کا brought to him جو ان کے پاس لیا جاتا by friend چارے کہ وہ دوست لاتا and four چارے کہ دشمن with justice جب وہ فیصلہ کرتے تو انصاف کے ساتھ کرتے تھے without fear of favour a person of such magnitude magnitude کا مدبت ہے اہمیت کا حامل اس طرح کا شخص اہمیت کا اس طرح کی اہمیت کے حامل شخص transcends the barriers of time وقت کی رکاوٹوں کو and space وقت اور زمانے کی رکاوٹوں کو کیا کرتا ہے عبور کر دیتا ہے وقت و مقام زمان و مقام کی رکاوٹیں عبور کر جاتا ہے people of all ages تمام ادوار کے لوگ can find something کچھ نہ کچھ تلاش کر سکتے ہیں in his life ان کی زندگی میں to provide them مہیا کرتے ہیں انہیں with guidance رہنمائے in their various periods of life ان کی زندگی کے سرگرمیوں کے مختلف شعبات میں the holy quran clearly mentions this aspect of his life holy quran آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو صاف واضح کر دیتا ہے آئیں کس کا تجربان دیکھتے ہیں indeed bishop اندہ رسول اللہ اللہ you have a good example to follow کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شعبات تمہارے پاس اللہ کے رسول کی صورت میں ایسے شخص کے لئے قابل تقلید اچھی مثال موجود ہے who holds for اللہ and the day and remember and last much جو اللہ اور روز قیامت کی حقوق رکھتا ہے اور اللہ کو حقوق یاد کرتا ہے یہ تھا پیارے بچوں واقعوں کا unit number one جس کو جس کا آج احترام کر دیا گیا ہے آپ لوگ اس کی translation کو اچھی طرح سے کیجئے گا revise کیجئے گا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا لیکچہ ڈلیور کر رہا ہوں ایک ایک لفظ کا میننگ بتایا جا رہا ہے کوشش کریں آپ اسی طرح کریں زیادہ سے زیادہ سننے سے پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و فانویم کے دعا میں یاد کیجئے گا اب اگلا لیکچہ انشاءاللہ اس کے question answers کا ہوگا آپ کے لئے یادتا دیجئے اللہ حافظ